اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور صحیح پاکستان درست سمت میں پاکستان جو ہے وہ اب آگے بڑھنے کو بلکل تیار ہے میاں محمد نواشریف جو ہیں وہ وطن واپس آگئے ہیں اور پورا دن جو کچھ ہوتا رہا میں اس کو منیٹر کرتی رہی بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا کیا آپ خود جلسے میں گئی یا نہیں گئی تو بائے گارڈ میں نے دو تین چینلز کے ساتھ بات بھی کر لی ہوئ اور ان کے پورے عملے کے ساتھ ان کے ریپورٹرز کے ساتھ میں نے بھی جانا تھا لیکن انفرچنیٹلی میری فیملی میں کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ ہسپٹلائز تھے کچھ لوگ جس کی وجہ سے آج پورا دن میرا ہسپٹل میں گزرا لیکن یقین کریں کہ صبح سے رہ کے رات تک میں لائیو جو جتنے بھی مناظر ہیں وہ سارے دکھتی رہی سب کچھ منیٹر کرتی رہی اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں سے آنسو نکلتے رہے اور اس بات کا گواہ اللہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ روتی ر ہوئی شاید کسی کے الفاظ میں اگر سچائی ہو تو وہ پھر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بہرحال میاں محمد نواشریف جو ہیں وہ اپنی دھرتی پہ واپس آ چکے ہیں انہوں نے خود کو سن آف سوائل کہا ان تمام لوگوں کے مو پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواشریف جس دن آ جائیں گے اس دن ہمارا نام بدل دینا اس میں ہمارے جتنے بھی دوسری اپوزٹ سائیڈ کے صحافی ہیں حالانکہ صحافی کا کام ہوتا ہے ا کام نہیں ہوتا کہ وہ غلط ریپورٹ جو ہے وہ کرے اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ میاں محمد نواشریف کیلئے شاید دو ٹرینز یا دو گاڑیاں بھی بھر کے نہ آئیں لیکن آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر سے بلوچستان سے گلگت بلتستان سے ایون کیس سب سے عدد ان کو رسپونس آیا وہ کراچی سے آیا مطلب لوگ بڑے حیران تھے کہ کراچی سے اتنی دنیا میاں محمد نواشریف کی محبت میں جو ہے وہ منارے پاکستان پہ آئی آج میں گھر بہت مشکل سے آئی راستے میں گاڑیوں کے جس طرح سلسلے جا رہے تھے جس طرح سے کافلے جا رہے تھے رش مچا ہوا تھا کچھ بد مزگی بھی ہوئی جہاز کے اندر کچھ لوگوں کا جھگڑا بھی ہوا ایئر وائی کے ایک رپورٹر کے مطابق وہ اصل میں جھگڑا تو تھا وہ سمان کی اوپر تھا کسی کا سمان گم گیا لیکن خیر سب کچھ ہوا میاں محمد نواشریف کا جہاز جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی اترا وہاں پر لینڈ بھی کیا دو گھنٹے کا سٹے بھی کی پھر وہاں سے وہ ہیلیکوپٹر کے اپنے جہاز کے تھروں جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ پہ اترے اور پھر وہاں سے ہیلیکوپٹر کے تھروں جو ہے وہ یہاں پر منارے پاکستان پہ آئے انہوں نے تقریر بھی کی ان کی تقریر کا جو مکمل لبے لباب ہے کیونکہ انہوں نے تقریباً ایک گھنٹہ لگتار تقریر کی ساڑھے سات بجو انہوں نے تقریر شروع کی ساڑھے آٹھ سے بھی اوپر ٹائم ہو جو تھا جب تک وہ تقریر کر رہے تھے میں صرف دس منٹ کے اندر آپ کو ان کی پوری تقریر کا جو لبے لباب ہے وہ بتانے والی ہوں تو چلیئے زناب میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے بتاؤں کہ نوازشریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چھے سال کے بعد تقریر کر رہے ہیں چار سال تو ان کے جلاوطنی کے ہو گئے اور دو سال جو انہوں نے پاکستان میں جیل کٹی تھی توٹر ملا کے ہو گئے چھے سال لہور میں منار پاکستان پر جلسے میں سب سے پہلے جب انہوں نے خطاب کیا تو میاں محمد نوازشریف نے ایک ٹانٹ بھی لگائی لوگوں کو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کتنی عزت کے ساتھ یہاں پر جلسہ سننے کے لیے آئی ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں بچے آئے ہوئے ہیں کوئی یہاں پر ناچ گانا نہیں ہو رہا کوئی یہاں پر دھوم دھڑکا اس طرح کا نہیں ہو رہا کوئی وحیاتی نہیں ہو رہی کوئی یہاں پر لڑکے لنڈ لپاڑے جو ہیں وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے نہیں آئے یہ سب میاں محمد نوازشریف نے کہا کہ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے جس پہ کراؤڈ نے بہت اچھا رسپانس ان کو دیا ہر بات کی اوپر نارے لگائے میاں محمد نوازشریف جو ہیں انہوں نے اپنے جلسے کے اندر جو مین سب سے امپورٹنٹ بات تھی نا وہ وہ کی جو یہ خبر میں نے آپ کو ایک مہینہ پہلے دی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نوازشریف جب وطن واپس آنا چاہت تھے کہ کسی بھی صورت وہ جنرل باجوہ اور فیض کا جو ہے وہ احتساب کریں گے ان کو ان کی سزا ملے گی تو وہ پاکستان آئیں گے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا بیانیاں بدلا اور آج کی تقریر میں بار بار آپ نے سنا کہ وہ یہ بات بار بار کرتے دکھائی دی ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی انتقام نہیں حالانکہ میرا دل جو ہے وہ زخموں سے چلنی ہے یہ بات انہوں نے بار بار کہی اس کے پیچھے کی میں آپ کو ریزن بتا دیتی ہوں کیونکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور میاں محمد نوازشریف کی جو سوچ ہے وہ اس وقت ایک پیج پہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری جو زرائے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے میاں صاحب کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر اب بھی آپ کا وہ بیانیاں رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا خاص طور پر جنرل باجوہ سے نوازشریف کو جو شکایات تھیں اس کے بدلے میں یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ کا احتساب اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ان سے غلطیاں ہوئیں اگر انہوں نے لادلے کو لانچ کیا تو پھر لادلے کو اتارنے والے بھی وہ تھے ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آف دی ریکٹ جو ہے میاں محمد نوازشریف سے معافی بھی مانگی تھی لیکن نوازشریف چاہتے تھے کہ وہ سب کے سامنے اس چیز کو ایکسپٹ کریں جو کہ پوسیبلٹی نہیں تھی حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب میں اندر کی خبر آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی کہ اب جنرل فیض کا کیا ہوگا مگر یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میاں محمد نوازشریف نے کہا کہ میرے دل میں انتق کام کی کوئی تمنا نہیں ہے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ہمیں ڈبل سپیڈ سے اب دور لگانی ہوگی کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹوینٹی میں ہم لوگ جو ہے وہ اب شامل ہوتے لیکن انفورسنیٹلی ہم جی ٹوینٹی میں شامل نہیں ہے ہماری معیشت بہت پیچھے رہ گئی ہے جلسے سے خداف کرتے ہوئے میاں محمد نوازشریف نے یہ بھی کہا کہ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ سے میرا پیار کا رشتہ ہے قائم وہ دائم رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے جلسہ نہیں دیکھا تو لوگوں نے بہت انچی انچی نارے لگائے میاں میاں صاحب آئی لف یو اور میاں صاحب نے بازو کھول کر کہا کہ آئی لف یو ٹو پھر انہوں نے کہا کہ آج آپ سے بہت سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے میرا آپ کا پیار کا رشتہ قائم وہ دائم رہے اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور نہ کبھی میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دن رات محنت کر کے ملک کے مسائل حل کیے ہیں میرے خلاف جالی کیسز بنائے گئے جیلوں میں مجھے ڈالا گیا پھر انہوں نے کہا شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے ہم نے لوڈ شیڈنگ نہیں کی شروع نہیں کی بلکہ ہم نے اسے ختم کیا انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیرہ میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی ہم نے نہ صرف بجلی کو بحال کیا بلکہ ہم نے بجلی کو سست آیا کرتا تھا تو میری میسز یعنی کہ کلسوم بیگم کلسوم نواز اور جو ان کی والدہ ہیں محمد نواز شریف کی وہ گھر کے دروازے پر ان کا استقبال کیا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے درد ہوتے ہیں کچھ ایسی نقصانات ہوتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے اور وہ نقصانات میری سیاست نے یعنی وہ کھا گئی اور وہ سیاست میں ان کی دو جو پرسنیلٹیز ان کا انہوں نے ذکر کیا یعنی اپنی بیوی کا اور اپنی والدہ کا انہوں نے کہا کہ میری سیاست ان کو کھ آ گئی آج میں پاکستان آیا تو ہوں مگر میری وائف اور میری جو والدہ ہیں وہ میرا استقبال کرنے کے لیے نہیں ہیں ساتھی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ان کی پوری تقریر میں نے سنیا ہے ایک ایک لفظ میں نے دل سے سنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنی والدہ کی میت کو کندہ نہیں دے سکتے دے سکے اور آپ کو یاد ہوگا بہت سارے سیاست دانوں نے اس وقت ٹانٹ کرتے میں میاں محمد نواز شریف کو باتیں بھی لگائیں تھے اور کہا تھا کہ جی انہوں نے اپنی والدہ کی جو لاش ہے اس کو پارسل کروا دیا ہے یہ خصوصاً میرے خیال سے الفاظ فردوس آپا نے کہے تھے بہت تکلیف ہوئی تھی اور پھر کلسوم نواز کی بیماری کا انہوں نے جس طرح سے مزاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ڈراما کر رہی ہیں اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کا بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی اپنی بیماری کو ثابت کرنے کے لیے مرنا بھی پڑتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ اور میری بیگم سیاست کی نظر ہو گئی اس کے بعد انہوں نے مرہومہ والدہ اور اہلیہ کے حوالے سے نواز شریف نے کہا کہ میں اس درد کو کبھی نہیں بھولا سکتا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے جو پیارے آپ سے جدا ہو جائیں وہ دوبارہ نہیں ملتے اور یہ ساری بات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ساتھی انہوں نے کہا کہ میری بیگم کلسوم نواز جب فوت ہوئی تو مجھے قید خانے کے اندر جو ہے وہ خبر ملی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیل سپریٹنڈن سے میں نے بار ب کہا کہ میری لندن میں میرے بیٹے سے بات کروا دو اس نے میری بات نہیں کروائی اس نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کی بات کروانے کی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کمرے سے اٹھ کر دوبارہ اپنے سیل میں میں چلا گیا اور سوچتا رہا کہ بات کرانا اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ پھر ڈھائی گھنٹے کے بعد مجھے خبر جو ہے وہ دی گئی ڈھائی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی جو بیگم ہیں کلسوم نواز وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کے جو لہجے میں ایک درد تھا جو ایک تکلیف تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ صحیح معنوں میں پتا چل رہا تھا کہ ایک بیٹی کی تڑپ کیا ہوتی ہے ایک بیٹے کی محبت تو ہوتی ہے لیکن ایک بیٹی کی تڑپ کیا ہوتی ہے مریم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کا انتقال سن کر وہ بے ہوش ہو گئی اور میں سچا پاکستانی ہوں مجھے اپنے ملک سے محبت ہے اور محبت میرے سینے میں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے میں یہاں پر پیدا ہوا ہوں اس کے لئے ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ میں سن آف سوائل ہوں میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی مریم بھی اس دھرتی کی بیٹی ہے شباز شریف کا انہوں نے نام لیا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان سے محبت میرے دل میں ہے لیکن میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں ایسا میں نہیں کرتا مطلب انتقام کی سیاست میں نہیں کرنا چاہتا مجھے پانچ ارب ڈالر کی پیشکش کی گئی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ میں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ شاید ایسے ہی ان کو پانچ ارب کی پیشکش کی گئی بلکہ وزارت خارجہ کے اندر بقاعدہ طور پر اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ پچھلی حکومت کے لوگ ایک ایک ارب ڈالر کی بھی جو ہے وہ مانگ رہے تھے دنیا کے طاقتور صدر مجھے کہہ رہا تھا کہ دھماکے نہ کرو لیکن میں نے دھماکے پھر بھی کیے اور پھر انہوں نے ٹانٹ کیا عمران خان کو کہ اگر وہ آج ہوتے اور ان کو اتنا پیسہ آفر کیا جاتا تو کیا وہ جواب دیتے امریکہ کو وہ صرف ایپسلوٹلی نوٹ اوپر اوپر سے کہنے کیا دی ہیں وہ ایسا کبھی بھی نہ کرتے وہ پیسے لیتے اور ڈیل کرتے جیسے کہ انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے انہوں نے کہا کہ کیا میری جگہ کوئی اور ہوتا یہ ان کا اشارہ امران خان کی طرف تھا تو کیا وہ امریکی صدر کے خلاف بول سکتا تھا انہوں نے کہا کہ میرے دور میں جو روٹی تھی وہ چار روپے کی تھی اور آج بیس روپے کی ہے کیا اس لیے مجھے نکالا گیا اور یہ جو نواز شیف کا مزاق اڑائے کرتے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا تو آج میں انہوں نے کیوں نکالا کہا کی ایک پوری گردان کی انہوں نے کہا کہ کیا اس لیے میری جھٹی کروائے گئی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخان نہیں لی اس لیے مجھے وزارت عظم سے نکالا گیا میرے دور میں پیٹرول صرف ساٹھ روپے کا ملتا تھا انہوں نے کہا کہ میرے دور میں ڈالر جو ہے وہ ایک سو چار روپے کا تھا مجھے کیا اس لیے نکالا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر آج تک نان سٹوپ یہ ترقی کا سفر جاری رہتا اور انیس سو نوے میں جو کام ہم نے شروع کیے تھے اگر وہ جاری رہتے تو آج ملک میں کوئی بھی شخص بیروزگار نہ رہتا انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ غریب کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ آج اتنا پیسہ ہوتا غریب کے پاس کہ آج وہ اپنا علاج کروا سکتا آج ادھار کی بجلی کا بل اس کو ادھار لے کے بجلی کا بل نہ دینا پڑتا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ہمارے زمانے میں چینی پچاس روپے کی کل ہوتی پھر انہوں نے لوگوں سے وہاں پر نعرے بھی لگوایا اور پوچھا کہ آج کا جو چینی کا ریٹ ہے وہ کتنا ہے لوگوں نے دو سو دھائی سو پتہ نہیں کتنا کتنا بتایا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں دھرنے ہو رہے تھے لیکن ہم نے پھر بھی اپنا کام جاری رکھا دھرنوں کے باوجود بھی کامیابی اور ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری رہا انہوں نے کہا کہ اس کردو سے جو آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان سے بہت دنیا آئے ہوئی تھی ساڑھے تین سو گاڑیاں صرف گلگت بلتستان سے آئے ہوئی تھی انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کردو کا جو موٹر وے ہے وہ ہم نے بنوایا پھر پھر انہوں نے چترال والے لوگوں کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ لواری ٹرنل ہم نے بنایا پھر انہوں نے کہا ملتان سے سکھر کی جو موٹر وے ہے وہ بھی ہم نے بنائی لیکن اس کے باوجود پھر سے انہوں نے ایک بات کی میرے دل میں انتقام کے تمنہ نہیں مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا ایک دکھی دل سے کہ وہ جو زخم ہے وہ ضرور ہے پھر انہوں نے کہا کہ زخم اتنے لگے ہیں کہ انہیں بھرتے بھرتے وقت لگے گا میرے دل میں انتقام کے تمنہ نہیں ہے میری تمنہ ہے کہ میری قوم خوشحال ہو میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ہم اس ملک کو پھر سے جنت بنائیں گے اور ہمارا بیانیاں پوچھنا ہے تو ہماری اخلاقیات سے پوچھو اخلاقیات سے مراد ان کی کہ جو نسل کی تباہی کیا نا عمران خان نے وہ اس طرف ان کا اشارہ تھا انہوں نے کہا کہ ریاست کے ستونوں کو آئین کے مطابق مل کر کام کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ آئین پر عمل درامت کرنے والے ریاستی ادارے جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا یہ مل کر کام کرنا انہوں نے تین دفعہ دھورایا مل کر کام کرنا ہوگا مل کر کام کرنا ہوگا مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ جو باقی سیازی جماعتیں ہیں وہ کہیں پھر سے کسی سازش کا حصہ نہ بنیں اس لیے سب ادارے مل کر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں چالیس سال کا انہوں نے کہا کہ میں یہ نچوڑ بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مل کر کام کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور بنیادی جو مرض ہے اس کو دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے پھر انہوں نے کہا چار سال بعد بھی میرا جوش و جذبہ جو ہے وہ ماند نہیں پڑا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ آگے دوڑنا ہوگا کس طرح ہاتھوں میں پکڑا کشکول توڑنا ہوگا کسی طرح ہاتھوں میں پکڑا کشکول جو ہے وہ توڑنا ہوگا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا جو کہ یعنی انہوں نے ایک پورا پلان تو ابھی نہیں بتایا کیونکہ جب الیکشنز ہوں گے تو اوبیسلی وہ لوگ اپنے معاشی پلان بتائیں گے لیکن اب بھی انہوں نے کہا کہ یہ کشکول پھلال توڑنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ہمساؤں کے ساتھ لڑائی کر کے ترقی نہیں کرنی کشمیر کے حل کے لیے ہمیں باوقار طریقے سے تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا ہمارے دل میں رتی برابر بھی بدلے اور انتقام کی خواہش نہیں ہے یہ جملہ انہوں نے اتنی بار دھورایا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صاف طور پر انہوں نے اپنا پیانیاں بتایا کہ وہ انتقام لینے نہیں آئے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دینی کہ آپ کے یعنی جو لوگ تھے وہاں پہ کراوڈ پاکستانیوں سے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے آئندہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دینی کہ کوئی آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلوار کر سکے میں نے آج بڑے سبر سے کام لیا ہے یہ سبر سے وہ کیوں کہہ رہے تھے میں نے کام لیا ہے یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دل میں اتنے زخم تھے جن کا ذکر اگر آج کی تقریر میں میں کرتا تو پھر وہ گلہ شکوا بن جاتا لیکن میں نے بڑے سبر سے کام لیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں جو مجھے کوئی بات نہیں کی میں نے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے پھر انہوں نے فلسطین کا پرچم لہر آیا وہ پرچم ان کو مریم نماز شریف نے دیا تھا اور کہا کہ فلسطین پر ظلم کی مضمت کرتے ہیں اللہ فلسطین کی مدد کرے پھر انہوں نے کہا ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمام لوگوں سے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا راستہ کٹھن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے برامدات کو انہوں نے کہا ہم نے بڑھانا ہے زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے ہم نے پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور ہم اب بھی کر کے دکھائیں گے اور انہوں نے بار بار عوام کو یہ کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو اور اس کو پورا نہ کیا ہو پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو اور میں نے پورا نہ کیا ہو تو لوگوں نے اس میں بھی کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا پھر نواز شریف نے کہا کہ ٹانٹ کیا عمران خان کو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگ یعنی وظائف بتاتے ہیں کہ صبح شام اپنے دروشی پڑھنا ہے سو سو مرتبہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں تصویر میرے ہاتھ میں بھی ہے میرے پاس بھی ہے لیکن میں اس وقت پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی دیکھنا رہا ہو میں کبھی بغل میں چھوڑی اور موہ میں رام رام نہیں کہتا یہ مجھے نہیں آتا پھر انہوں نے کہا جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو صرف ایک چینٹنگ کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جارے اور آپ کا دھیان کہیں اور لگاوا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے اپنے اللہ سے اپنی لوہ لگانی ہے اس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی اور پھر انہوں نے کہا کہ ندامت کا ایک آنسو یعنی شرمندگی کا ایک آنسو ندامت کا انہوں نے وہاں پر ترجمہ بھی کیا تھا انہوں نے کہا کہ ندامت کا ایک آنسو سارے گناہ دھو دیتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آج اپنی تقریر اس شیر کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پھر کراوڈ بہت زیادہ چار تھا لوگ بہت شور مچا رہے تھے نماز شریف نے کہا کہ مرزا غالب کا شیر ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق میں غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق میں بیٹھے ہیں ہم تہیہِ طوفان کیے ہوئے اس کے اندر ایک بڑا ہیڈن میسیج ہے کہ بیٹھے ہیں ہم تہیہِ طوفان کیے ہوئے یعنی اگر آپ کی بار بھی ہمارے خلاف کوئی سازش ہوئی نا تو ہم بھی تہیہِ طوفان کیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف ہمارے عشق ہی اس جوش سے آپ کو نا سمجھ سکتے ہیں برحال کوئی بھی مطلب نکال لیں اس کے علاوہ افتخار عارف کا بھی انہوں نے ایک شیر پڑا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے وہ تکلیفیں بھی کاٹی ہیں جو شاید میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا کہ میرے لیے وہ سازشے کی گئی یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ جب ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہاں لاہور میں لینڈ کیے تو مریم نواز شریف جو ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہیں وہ منارے پاکستان پر موجود تھیں جبکہ ان کو پک کرنے کے لیے نواز شریف کو کون وہاں پر گیا تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز گئے تھے ساتھ میں ان کے اس ہاگڈار بھی تھے نواز شریف کا جو تیارہ تھا وہ تقریباً ایک سو ساٹھ لوگوں کی گنجائش کا تھا لیکن اس میں ایک سو آہ تراسی لوگ یا ایک سو پچاسی لوگ جو ہیں وہ سوار ہوئے تھے یعنی اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ آئے تھے پھر آگے ہیلیکوپٹر میں جو جگہ تھی وہ صرف پانچ لوگوں کی تھی جس میں اس ہاگڈار تھے شہباز شریف تھے ان کے بیٹے تھے سلمان شہباز حمزہ شہباز اور نواز شریف یہ سب لوگ بیٹھ کر پھر آئے تھے یہاں پر اور باقی جو لوگ ہیں وہ پھر وایا روڈ آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے میاں محمد نواز شریف پورے ساڑھے ساتھ بجے جیسے ہی پہنچے تھے منارے پاکستان تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز جو ہے پہلے میں پہلے مریم نواز شریف نے کی پھر بیچ میں تقریر جو ہے وہ شہباز شریف نے کی تھوڑی سی اور اس کے بعد جو ہے وہ خاجہ ساد رفیق جو ہیں انہوں نے انانسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف جب آئے تو کراؤڈ نے جس طرح سے پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا آج تک کی تاریخ میں پورا لاہور امنڈ کے وہاں پر آیا ہوا تھا اور صرف کیونکہ لاہور ہی نہیں تھا وہاں پر دوسرے صبحوں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو کافی زیادہ دنیا تھی مریم نواز جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ لگ کے روتی دکھائی دیں اور جو ان کی تصویریں رونے کی وہ اس نے مجھے بھی بہت ایموشنل کیا کیونکہ میں سمجھ سکت کیونکہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار ذرا کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں لیکن جو بیٹیاں ہیں ان کی محبت کا اظہار بہت ہی ایموشنل ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو اور نمی لیے ہوئے میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنی تقریر کی اپنی بیٹی کو انہوں نے گلے لگایا اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی امیگریشن کے دوران ان کے ساتھ آنے والے مسافر جو ہیں وہ تیارے پر رہے جبکہ نور اوان اور ناصر جنجوہ اسلام آباد ایرپورٹ پر ان کے ساتھ اتر گئے اور تقریباً دو گھنٹے جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں قیام کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے اور بعد ازنا جو ہیں وہ ان کی جو پرواز ہے وہ اڑ گئی اور چودری شجاعت کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عوام کو نواز شریف سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور مریم نواز جو ہیں وہ کافی زیادہ ایموشنل دکھائی دیں اور نو ڈاؤٹ کہ وہ تو دکھائی دیں ہی دیں لوگوں نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا وہ واقعی تاریخی ہے تو وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اس میں ایک لطیف خوصہ صاحب تھے کہ انہوں نے کہا تھا میرا نام بدل دینا تو آج وہ اپنے دانت جو نقلی بتیسی ہے وہ لے کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اور پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گئے ہیں اس کی علاوہ صدیق للی نے کہا تھا کہ میں جو ہونا وہ کسی بھی صورت دیکھ لیجئے گا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ نہیں آئیں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا نام بدل دینا تو وہ بھی اپنا نام بدلنے کے لیے اپنے شجر بدلنے کے لیے کہیں نظر نہیں آ رہے اور یا مقبول جان نے جھوٹ بولا تھا کہ کوئی بھی نواز شریف کے استقبال کے لیے نہیں آ رہا اور وہ سمی ابراہیم جو ہیں پونی والے انکل انہوں نے بہت جھوٹ بولے تھے حارون رشید نے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ تو بس اخفار خواب کے اندر جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے نام لے لیے تھے کہ وہ ملی ہیں تو یہ سب مل کے انہوں نے جو ایک جھوٹ کا پنڈال بنایا ہوا تھا وہ ایک بڑی پرانی کہانی ہے کہ سویاوہ محل جس میں ایک شہزادی ہوتی ہے اس کو شہزادے نے آکر ٹچ کرنا ہوتا ہے تو پورا محل جاگ جاتا ہے تو یہ سویاوہ محل انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا جس میں تمام لوگوں کو انہوں نے جس سے کہتے ہیں گمراہ کیا ہوا تھا اور آج آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ عمران خان جنہوں نے شدید ترین سازش کی آج وہ خود کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ کڑکی میں ڈال دیں گے موچھیں اتار دیں گے ایسی اتار دیں گے یہ کر دیں گے آج وہ میاں محمد نواشریف کہاں ہے اسے کہتے ہیں وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُذُّلُّ مَنْتَشَا اور وہ ہمارے آرمی چیف جن کو انہوں نے ہٹوایا تھا اور ان کی جگہ فیض صاحب کو لگوایا تھا آج وہ کہاں ہیں اور وہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ جن کو وہ کسی بینچ کا حصانی بناتے تھے وہ آج کہاں ہیں اللہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاہے اس پہ کوئی کتنی بھی تنقید کرے بات یہ ہے کہ ہم نے سچی بات کرنی ہے پاکستان زندہ بات پائندہ بات اب باریے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو میں نے آپ کو پوری رپورٹ دیا کیا یہ پریسائز ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تذدیہ جاننے کے لیے ویسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پاک